بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین تین بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹس ہیں جن کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلی اور بڑی ڈیولپمنٹ اور سب سے بڑا سوال جو اس وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بلے کے بعد اب بلے باس کے نشان پر الیکشن لڑ پائے گی کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ایک امیدوار جو جسے آلیڈی ایک پارٹی کا ٹکٹ ایشو ہوا ہو اور وہ امیدوار کسی دوسری پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر آ کر اپنا جو ہے وہ الیکشن کمیشن یا آرو کے پاس پیپر سبمیٹ کروائے تو اس ٹکٹ کے اوپر وہ الیکشن نہیں لڑ پائے گا یعنی پاکستان تحریک انصاف نظریات تھی کہ حوالے سے جو پی ٹی آئی کی پلین بھی ایک سامنے آیا ہے کہ اس نشان کے اوپر بلے باس کے نشان کے اوپر وہ الیکشن اب لڑیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی اب جو ڈار صاحب ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اب اس ساری سیچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کیا نیکسٹ آپشن یوز کرنے جا رہی ہے اور اب کس جماعت سے پاکستان تحریک انصاف نڑے گی اور خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا فیصلہ اس پر محفوظ ہو چکا ہے یہ دو لیٹس ڈیولپمنٹ ہیں ابھی جب میں ویلاؤک ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ اس وقفے کے دوران میں ویلاؤک ریکارڈ کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر اپیل جو الیکشن کمیشن تھی کی تھی اس پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور ساڑھے نو بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو ہو سکتا ہے جب میں ویلاؤک اپلوڈ کروں تو فیصلہ چکا ہو لیکن احوال آپ کو پروسیڈنگ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اس میں کیسے آج سارا دن جو ہے وہ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے اوپر بھی جو بحث تھی وہ ہوتی بھی رہی اور چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ادھر ادھر کے جو سوالات تھے وہ پوچھتے رہے بجائے اس کے کہ اصل جو کیس تھا اس کے اوپر فوکس رہا جاتا اسی لئے آج یہ سارا مقدمہ بھی لمبا ہوا تو انشاءاللہ جب فیصلہ آئے گا تو فیصلے میں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بلہ پی ٹی آئی کو مل جائے گا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ بلہ پی ٹی آئی کو ملے گا جو سارا آج آرگومنٹس ہوئے آئے جو کچھ میری یہاں پر گفتو ہوئے رہا کچھ پی ٹی آئی کے دیگر وکلا کے ساتھ ہوئی تو پہلے تو میں آپ کے ساتھ جو سیچویشن ہے بلکہ پہلے جو عدالتی کروائی ہے یہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کیوں آج مجھے یہ لگا کہ کن جگہوں پر بلکہ مجھے یہ لگا کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ ادھر ادھر کی جو باتیں تھیں وہ زیادہ ہوتی رہی مثال کے طور پر آج چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں جب علی زفر صاحب پی ٹی آئی کے وکیل دلائل دے رہے تھے تو ان سے کئی مرتبہ ایک سے زیادہ مرتبہ ان سے یہ سوال چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے پوچھا کہ کیا حامید خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ ڈیزارف نہیں کرتے تھے کہ وہ چیئرمن بنے بجائے اس کے کہ بیریسٹر گوھر جو ہیں انہیں پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمن بنا دیا گیا اور یہ ایک سے زیادہ مرتبہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے سوال کیا یعنی کہ کیس ان کے سامنے کیا تھا اور بلے کے نشان کے حوالے سے تھا اور وہ زیادہ انٹرسٹیڈ اس چیز میں تھے کہ آخر کیوں حامید خان کو پی ٹی آئی کا جو چیئرمن ہے وہ نہیں بنایا گیا حالانکہ اس میں مسرد حلالی جسٹس مسرد حلالی صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا بھی کہ حامید خان صاحب نے شاید خود جو ریفیوز ہے وہ کیا اور حامید خان صاحب نے بھی خود ریفیوز واقعی کیا تھا اور وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ان کی کیونکہ جو طبیعت ہے اور اب کیونکہ وہ ایج بھی ان کی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہ سکتے تو اس لیے وہ الیکشن اس لیے وہ چیئرمن پی ٹی آئی نہیں بننا چاہتے تو برحل ایک تو یہ چیز آج سوال پوچھا جاتا رہا بیریسٹریلی زفر سے اور یہ چیز ڈسکاس ہوتی رہی اچھا پھر دوسری طرف جی ان اپوزد یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ الیکشن ہوئے ہیں اور بلا مقابلہ سارے منتخب ہوئے ہیں تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائد عزیسہ صاحب اس ایک بحث میں پڑ گئے کہ یہ ان اپوزد کیوں وہ سارے الیکٹ ہوئے ہیں مقابلہ کیوں نہیں ہوا یا دوسرا پینل ان کے سامنے کیوں نہیں تھا تو اس پر بریسٹریلی زفر نے کہا بھی کہ باقی جماعتیں بھی آپ دیکھ لیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی تو ان اپوزد ان کے بھی جو الیکشنز ہوئے اور وہاں پر بھی سارے ان اپوزد بھی الیکٹ ہوئے تو ہمارے ہوگے تو صرف ہمارے پیچھے الیکشن کمیشن کیوں پڑ گیا تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائد عزیسہ صاحب نے کہا کہ جو کچھ بڑے عہدے وغیرہ ہیں ان کے اوپر تو اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ان اپوزد سیلیکٹ ہو جائیں یا الیکٹ ہو جائیں بندے تو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے وہ بھی ان اپوزد ہی الیکٹ ہوئے ہیں تو اس کے اوپر کیوں سوالات اٹھائے جارہے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ علی زفر صاحب نے جب اس سوال کا جواب دیا کہ وہاں پر بھی نون لیگ میں بھی ان اپوزد ہی اننوس کیا گیا اور ان اپوزد ہی الیکٹ ہوئے ہیں سارے تو اس پر قاضی صاحب نے ایک اسم کا ان کو ڈیفینڈ کیا کہ نہیں کچھ بڑے ہوتوں کے اوپر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی یعنی کہ ان کے نزدیک مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ پی ٹی آئی ہے یہاں پر کیوں ہوئے ہیں تو اچھا خیر اس پر بھی بیریسٹر علی زفر نے جو ہے وہ جواب دیا اور کہا جی کہ اے این پی کے جو ذلعی صدور وغیرہ ہیں وہ بھی بلا مقابلہ ہی صدر بنے تو پھر اس کے اوپر چیف جسس قاضی فائضی صاحب کے پاس جب دونوں سوالوں کے جواب آگئے تو اور کچھ کہنے کے لیے نہ رہا تو انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ پرانا ہے مقابلے میں کوئی نہیں تھا پھر بھی ووٹنگ کیوں نہیں ہوئی تو پھر بھی چیف جسس قاضی فائضی صاحب جو ہے وہ اس بحث کے اندر پڑے رہے آنا پوزد اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہی ہیں مسئلہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کہ وہ کیوں ہوا دوسری جماعتوں کا خیر ہے الیکشن کمیشن نے بھی دوسری جماعتوں کا انٹرا پارٹی انتخابات کو نہیں چھیڑا ایمن کے اے این پی کو تو آج لال ٹین کا نشان بھی مل گیا لیکن پی ٹی آئی کو انہوں نے نہیں دینا تھا اسی طریقے سے جی آج بریسٹر علی زفر کے حوالے سے اور بھی آپ کو بتاؤں تو کافی آج وہ کول رہے اور کافی کام رہے اور اپنے دلائل جو تھے ان کی جانب سے دیئے گئے اور ایمن کی چیف جسٹس قاضی فائد ساتھ نے بھی ان کی آج تعریف بھی کی اور اس طرح سے لگا کہ آج وہ واقعی مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور تیاری کے ساتھ انہوں نے جو الیکشن ہے وہ لڑا ہے ایمن کے انہوں نے یہ بھی آج کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کی جگہ پر کوئی اور نشان بے شک دے دیا جائے لیکن اٹلیسٹ الیکشن تو لڑنے دیا جائے کسی اور نشان کے اوپر ایک انہوں نے الیکشن لڑنے دیا جائے تو اسی لئے بلے باز کا اپشن انہوں نے سیلیک کیا لیکن اس میں بھی یہ پھر ہوا کہ وہ پریس کانفرنس بات میں آگی میں اس کی طرف بھی آتا ہوں پہلے یہ پروسیڈنگ کا جو ہے وہ سارا میں کلیر کرتا چلوں تو یہ جو ہے وہ آج بریسٹلی زفر اور یہ کچھ غیر ضروری سی چیزیں میری نظر میں تھیں جو کہ ان چیزوں کے اوپر کافی زیادہ جو ٹائم تھا وہ ویسٹ کیا گیا پھر اسی طرح سے چیف جسٹ کاضی فائصہ صاحب نے یہ بھی آج اپنے ریمارکس میں کہا جی پی ٹی آئی میں نئے لوگ نظر آ رہے ہیں پرانے لوگ کہاں پر ہیں تو اب اس سے چیف جسٹل صاحب کو کیا ہے کہ نئے لوگ ہیں یا پرانے لوگ ہیں لیکن یہ بھی جو سوال تھا وہ کیا گیا پھر وہ کہتے ہیں جی چیف جسٹل صاحب نے یہ بھی ریمارکس میں کہا جی کہ کیسے یقین کریں کہ خان صاحب جو ہیں جب وہ باہر آئیں گے یا خان صاحب نے بیلیسٹر گوھر کو نامزد نہیں کیا تو اب اس طریقے کی جو چیزیں تھیں وہ آج سماعت کے اندر ہوئیں اور یہ جو بحث تھی زیادہ تر وہ ہوتی رہی آج نو گھنٹے جو پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ یہی ہوتی رہی ہے تو ذر سے بات ہے بہت سارے لوگوں نے لائف بھی دیکھی ہوں گی لیکن پوری فل شہر لائف نہ دیکھی ہو تو یہ کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے لئے اکٹھے کیے تھے اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی پھر دوسرے نمبر پر آج دورانے سماعت یہ بھی ہوا کہ بریسٹر گوھر جو ہیں ان کے گھر میں جو ہے وہ چھاپا پڑا یا حملہ ہوا اور دورانے سماعت انہوں نے عدالت کو یہ کہا بھی کہ میرے گھر پر جو ہیں وہ دیکھیں حملہ ہوا ہے میرے بیٹے اور بھتیجے کو مارا گیا اور کچھ سمان کچھ کاغذات جو تھے وہ جنہوں نے چھاپا مارا وہ لے کر چلے گئے تو چیف جسس کازی فائزہ صاحب نے ان کو جو ہے وہ پھر اس معاملے کے اوپر بات کرنے سے روکا بھی اور پہلے تو اور ایڈیشن اٹرنی جنرل سے یہ کہا جی کہ آپ معاملے کو دیکھیں اور پھر باہر وہ دونوں چلے گئے بریسٹر گوھر اور اٹرنی جنرل بھی لیکن کمرہ عدالت کے اندر کازی فائزہ صاحب نے اس معاملے کے اوپر بات انہیں نہیں کرنے دی نظرسی بات ہے اگر بات کرنے دی جاتی تو سب لائف چل رہا تھا تو پھر یہ بھی ساری چیز جو تھی وہ لائف ہوتی لیکن خیر ایک تو یہ ہوا لیکن جب بریسٹر گوھر صاحب نے جب وہ اپنے گھر گئے اسی دوران پروسیڈنگ کے دوران ہی وہ باہر چلے گئے اور اپنے گھر گئے اور اپنے گھر سے جب واپس آئے تو واپس آ کر دوبارہ وہ کمرہ عدالت میں اور روسترم پر آ کر انہوں نے اپنا جو سارا معاملہ تھا وہ پیش کیا تو اس میں جب وہ واپس آئے تو چیف جسٹس نے سوال کیا بریسٹر گوھر کہ گوھر صاحب کیا پوزیشن ہے تو بریسٹر گوھر نے کہا جی کہ حالات بہت سنگین ہیں ابھی معاملے کو ٹیک کریں گے ابھی معاملے کو ٹیک کریں یہ چیف جسٹس نے ایڈیشنٹ آرن جنرل کو ہدایت کی پھر بریسٹر گوھر نے کہا جی ایڈیشنٹ آرن جنرل نے کہا کہ سیکرٹری داخلہ اور آئی جی سے میری بات ہوئی ہے سیکرٹری داخلہ اور آئی جی معلوم کر رہے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا چیف جسٹس نے بریسٹر گوھر کو اسی پر بات کرنے سے روک بھی دیا اور پھر اس کے بعد یہ ایڈیشنٹ آرن جنرل سے کہا کہ آپ ان کی بات سنیں اور معاملے کو حل کریں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے وہ حل ہو ہم کوئی ایس ایچو تو نہیں ہیں یہاں پک چیف جسٹس نے کہا جی کہ ہم تو کوئی ایس اچو نہیں ہیں اور بات کرنے سے بھی روک دیا اور پھر ایڈیشنٹ آرن جنرل سے کہا کہ آپ اس معاملے کو حل کریں پھر بعد میں آئی جی اسلامباد جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوا اور انہوں نے کہا جی کہ میں معاملے کو دیکھ رہا ہوں وہ بھی مکمل معلومات نہیں ہیں تو میں ان کے گھر جاتا ہوں تو پھر ان کو بھی یہ ہدایت کیجئے کہ آپ جائیں اور مکمل رپورٹ اس کے اوپر آپ نے پھر دینی بھی ہے اور اس معاملے کو آپ نے حل کرنا ہے تو بارال یہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بھی ہوا اور پھر یہ معاملہ رفع دفع اسی طرح سے ہو گیا لیکن آج دوران سمات یہ چیز بھی ہوئی جو بیلیسٹر گوھر صاحب نے عدالت کے نالج میں لائی پھر اسی طرح سے نیاز اللہ نیازی جو ہیں جو چیف الیکشن کمیشنر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جنہوں نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کنڈکٹ کروائے ہیں انہوں نے آج چیف جسس سے کافی جو ان کی ایک گرمہ گرمی تھی یا تلخ کلامی تھی یا تلخی تھی وہ ہوئی وہ کس طرح سے جی کیونکہ بات نہیں انہیں اس طرح سے کرنے دی جا رہی تھی اور ٹوکہ وغیرہ بھی جا رہا تھا اور یہ جو بات کی جا رہی تھی جی کہ نئے نئے چہرے آ رہے ہیں اس پر علی زفر نے بھی کہا جی کہ نیاز اللہ نیازی جو ہیں وہ دوہزار نو سے ہمارے ساتھ ہیں تو انڈریکٹلی نیاز اللہ نیازی کو یہ کہا گیا جی کہ آپ نئے نئے چہرے ہیں پی ٹی آئی میں آئے ہیں انہیں سنانے کی کوشش کی گئی تو نیاز اللہ نیازی جو تھے ان کا پھر تھوڑا پارہ ہائی ہوا اور انہوں نے پھر چیف جسس سے کہا جی کہ آپ نے میرے بیٹے کے لائسنس انٹرویو میں بھی پی ٹی آئی کے سوال پوچھے تھے اور آپ میری تظلیل کر رہے ہیں تو یہ ایک نیا کٹا کھلا عدالت میں اور ایک نیا معاملہ سامنے آیا کہ چیف جسس کاریفہ ایسا صاحب نے نیاز اللہ نیازی کے جو بیٹے تھے ان کا جو لائسنس کے لیے انٹرویو تھا تو اس انٹرویو میں بھی انہیں فیل کیا اور انہیں کیا کیا جی کہ پی ٹی آئی کے جو سوالات ہیں وہ ان سے پوچھے جاتے رہے تو اس سے یہ ایک انہوں نے کہنے کی کوشش کی کہ آپ پی ٹی آئی کے اتنے اگینس اور انہوں نے یہ بھی کہا جی نیاز اللہ نیازی نے کہ آپ میری تظلیل کر رہے ہیں تو اس پر چیف جسس کاریفہ ایسا نے کہا کہ اگر ایسے کرنا ہے تو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو یہ چیف جسس نے کہا پھر اس پر نیاز اللہ نیازی کو بٹھا دیا گیا اور علی زفر نے جو اپنے دلائل تھے وہ دیئے اسی طرح سے علی زفر حامد بھی نے بھی اپنے دلائل دیئے تگڑے دلائل تھے الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی دلائل دی اور اس کے بعد نو گھنٹے کی تقریباً سماعت کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور ابھی اطلاع یہ آئیے جی کہ ساڑھے نو بجے اب فیصلہ سنایا جائے گا تو میں تقریباً ساڑھے آٹھ نو کے قریب یہ ویلاغ ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں آپ تک شاید جب یہ پہنچے تو تب تک شاید فیصلہ بھی آجائے تو فیصلے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر جو دسکشن بھی چل رہی ہے کہ مشروط فیصلہ آئے گا یعنی کہ مشروط اس طرح سے کہ بلہ پی ٹی اے کو دے دیا جائے گا لیکن مشروط دیا جائے گا کچھ رسٹکشنز لگا دی جائیں گی کچھ شرط لگا دی جائے گی کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے اور پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرنے کا کہا جائے لیکن بلہ دے دیا جائے گا تو بہرحال یہ جی سپریم کورٹ میں آج سارا دن ہوتا رہا ہے نحفوظ فیصلہ آئے گا تو تو اس پر بھی وی لاگ میں چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا جو یہ بلے باز والا معاملہ ہے اس میں کیا ہوا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان سب کو یہ کہا گیا جی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے نشان کے اوپر جو اپنا ٹکٹ ہے وہ سبمٹ کروائیں اور بلے باز کا جو نشان ہے اس پر پی ٹی آئی نظریاتی کے اس پر جو ہے وہ اب ہم الیکشن لڑیں گے تو یہ ایک بڑا جھٹکا بھی تھا جس پر کیا ہوا اور اس کو پلان بھی بھی کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کا اور واقعی اس پلان کو بڑا اپیشیٹ کیا گیا کہ دیکھیں جی بلہ لیا گیا لیکن بلے باز کے نشان کے اوپر اب پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہے اور ٹکٹ اس کی طرح سے ان کو ایشو کیے گئے ہیں لیکن اس پر کیا ہوا الیکشن کمیشن نے فوری ایک حکم نامہ جاری کیا اور اس میں یہ کہا جی کہ ایک امیدوار جو ہے وہ دو پارٹی کے ٹکٹ نہیں جمع کروا سکتا وہ ایک ہی پارٹی کے اوپر لڑ سکتا ہے اب اس حکم نامے میں بھی ایک آپ کہیں کہ جو چال تھی وہ الٹی پڑی وہ کس طرح سے جی تقنیقی طور پر نئے آرڈر سے بھی بلے باز متاثر نہیں ہوگا الیکشن کمیشن نے جو آرڈر کیا ہے پی ٹی آئی کے سب لوگوں نے کاغذات آزادانہ جمع کروا رکھے ہیں ٹکٹ وہ اب اگر نظریاتی کا ہی جمع کروائیں تو آرڈر خود تیر نہیں کر سکتا کہ یہ پی ٹی آئی کا امیدوار تھا یا پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں تھا یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ جمع نہیں کروائے ہوئے انہوں نے کاغذات جمع نہیں کروائے ہوئے انہوں نے آزادانہ کروائے ہوئے یعنی کہ جو آزاد ہے وہ بعد میں کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ کے اوپر اپنا سبمیشن کروا سکتا ہے تو الیکشن کمیشن نے جو اپنے اس حکم نامے میں کہا تھا تو یہ چال اٹھی انہی کے اوپر ہی پڑ گئی کہ اس طرح سے بھی بلے باز کا جو نیا نشانتہ ہوا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو پلین بھی تھا یہ کامیات تھا لیکن اس میں کیا ہوا ہے جی کہ جو ڈار صاحب ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور وہ بلکل مکر ہی گئے ہیں حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا جو معایدہ تھا وہ بھی سامنے آیا کہ ڈار صاحب نے پی ٹی آئی سے معایدہ کیا تھا اور راہو فسن صاحب نے اس کی تصدیق بھی کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ معایدہ کیا تھا اور کچھ نشستیں اور سینٹ کی نشست سامنے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے اور اس کے بدلے آپ کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے سارے مدواروں کو ٹکٹ جاری کر کے جو الیکشن ہے وہ لڑا جائے گا لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسی طرح سے ایک اور اپشن ہے کہ وہ کسی اور جماعت سے بھی جو ٹکٹ ہے وہ ایشو کیا جا سکتا ہے یا اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑ سکتے ہیں لیکن مینلی یہ ہوگا کہ سپریم کورڈ آف پاکستان اگر بلے کو بحال کر دیتی ہے تو پھر تو سارا معاملہ ہی اولٹ کر رہے جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو پھر اور کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ الیکشن اپنے بلے کے نشان اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہی لڑ سکیں گے بحال عمران خان صاحب اب تک جو ساری سیچویشن ہے سو اتحال ہے اس میں ڈٹے ہوئے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو وہ تیار نہیں ہیں اور جتنا ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاری ہے اتنا وہ آگے آ کر مقابلہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دیکھیں جی سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے رائے کا اذار کیجئے گا مجھے جان سے دیجئے اللہ حافظ